ہم بڑھ رہے تھے فلسفی میں آئیڈیالیزم آئیڈیالیزم کا ہم نے انٹروڈکشن پڑھ لیا تھا اور اس کی برانچز فلسفی میں تین آج ہم نے آئیڈیالیزم کا سٹارٹ لینے ہے کہ اس کی اپلیکیشن ایڈیوکیشن میں کس طرح سے ہے تو ایڈیوکیشن کے جو ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جس میں اوبجیکٹیوز آف ایڈیوکیشن ہے کریکلم ہے میتھڈز آف ٹیچنگ ہے ٹیچر کا رول ہے ڈسپلن ہے اور پھر کنکلوین تو ان سارے ایلیمنٹس کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیالیزم جو ہے وہ کس طرح سے اپنا رول پلیٹ کرتی ہے تو تھوڑا سا آئیڈیالیزم کو میں دوبارہ بریف کر دوں گی تاکہ آپ اپنے ٹاپک کے ساتھ انٹچ ہو جائیں کہ آئیڈیالیزم فلسفی جو ہے تعلیم میں اس کی بنیاد روحانیت سپیچولزم پر رکھی گئی ہے اور یہ ذہنی نشنماں پر بہت زیادہ زور دیتا ہے منٹل کیپسٹی کے اوپر اس میں ٹیچر اور کری کلم جو ہیں یہ دونوں یعنی تعلیم کے سب سے اہم سینٹر مانے جاتے ہیں اچھا آئیڈیالیزم فلسفی میں یہ بک لرننگ پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اس میں انڈیویجیل اور سوسائیٹی دونوں کو بہت امیت دی جاتی ہے اور یہ ایک مکمل طور پر اور ایک مقصود قسم کا نظریہ یعنی ایڈیالوجی مانی جاتی ہے یہ آپ کو میں نے تھوڑے سے پرنسیپلز آف آئیڈیالیزم یعنی ان ایڈیوکیشن گریف کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چاہ جائے کہ کس طرح سے آئیڈیالیزم اس میں کام کر رہے ہیں اچھا نیکسٹ رب ہم نے دیکھنا ہے اوبجیکٹیوز آف ایڈیوکیشن اوبجیکٹیوز آف ایڈیوکیشن میں آپ دیکھیں کہ اس کے جتنے بھی اوبجیکٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے ریلیٹ کر رہے ہوں گے سپیرچولزم کے ساتھ یعنی ایسی چیزیں جس کے اندر کریکٹر بیڈنگ پرسنیلٹی کی گرومنگ ہے اسی طرح سے سپیرچول ڈیویلپنٹ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاری ہے اور جیسے آپ نے دیکھا کہ آئیڈیالیزم اس کے ایکسپوننٹ میں پلیٹو اور سوکریٹس سکرات اور افلاتون کے نام ہے سکرات نے تعلیم کی تعلیم پیان کی تھی کہ تعلیم جو ہے یہ حسن خیر اور سچائی کی تلاش کا نام ہے تو اس حوالے سے جو اس کے ایمز آف ایڈیوگیشن ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اسی چیز کو انشور کیا ہے کہ ایڈیوگیشن آئیڈیالیزم کی اپورڈنگ ایسے ہونے چاہیے کہ ایک تو یہ کہ وہ ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی کرے آپ دیکھیں ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی اس میں ہمارے اباؤ ادار کی روایات کی کسی بھی تہذیب کسی بھی نظریہ کا تحفظ تو وہ آئیڈیالیزم کے ذریعے ممکن ہو سکے گا کہ پہلے اس چیز کو ہم پریزرف کریں اور پھر اسے فرام ون جنریشن ٹو نیکس جنریشن ہم اسے ٹرانسفر کر رہے ہو خداگائی سیلف ریالیزیشن سیلف ریالیزیشن اسی وقت پوسیبل ہوتی ہے ہم اپنے آپ سے اسی وقت اگاہ ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی فیلوسفی کے انڈر اپنے آپ کو پیچاننے کا اپنے آپ کو سیلف ریگنیشن کا عمل شروع کرتے ہیں شخصیت کی تعمیر ہے اگزالٹیشن آف پرسنیلٹی کس طرح سے انسانی شخصیت جو ہے وہ روحانی قدروں پہ عمل پیرا ہوگے کس طرح سے اپنی سیویلیزیشن اپنی ایڈیالوجی کو فالو کر کے بہترین شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے اس کے بعد روحانی نشنماں سپیرچل ڈیویلپمنٹ سپیرچل ڈیویلپمنٹ یہ دیکھیں ایڈیالیزم فیلوسفی کے انڈر اپجیکٹیوز آف ایڈوکیشن میں اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی ذہنی نشنماں کرتے رہیں جذباتی نشنماں کرتے رہیں اسی طرح سے معاشرتی نشنماں کرتے رہیں لیکن اگر ہم اپنی سپیرچل ڈیویلپمنٹ ایتھیکل ڈیویلپمنٹ کو اگنور کر دیں گے تو انسان کا قلدار اس کا کریکٹر اس کی صیرت جو ہے اس کا یہ پہلو کیا رہ جائے گا نام کمر رہ جائے گا اچھا اپجیکٹیوز آف ایڈوکیشن جو ہے اس میں آپ کو ساری چیزیں ابھی کلیر ہوگی ہوں گی یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ کیونکہ سکرات نے تعلیم کا یہ مقصد بھی ایک بیان کیا ہوئے کہ ایڈوکیشن ایس دہ پروسس آف سرچنگ اپجیکٹیوز آف ایڈوکیشن بھی شامل ہو جاتا ہے ابھی ہم نے ایڈیالیزم کی اکارڈنگ یہ ہم نے پڑھ لی ہے تقریباً فور اپجیکٹیوز آف ایڈوکیشن تو یہ اپنے چی طرح سے پریپیئر کرنے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کریکلم کریکلم ایڈیالیزم فیلوسفی کی اکارڈنگ ایڈیالز کیوں پر بیس کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایڈیالز جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوگی بہت ہی ایڈیالی ہوگی جسے آپ اپنا ایڈیال مان رہے ہوں گے اور آپ اس جیسا بننے کی ٹرائے کریں گے اسے اپنے لیے کیا رکھیں گے ایک رون موڈر رکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ عبدی قدرے ہماری کریکلم یعنی نساب کے اندر ایسے مزمین ایسا کانٹیکٹ اس طرح کی اکٹیوٹیز شامل ہوگی کہ جو بچوں کو ایٹرنل ویلیوز سکھا سکے یعنی وہ ویلیوز کے جن کا تعلق فار ایور رہنے والی ہوں گی جن کا تعلق آپ کے احراب کے ساتھ آپ کی شخصیت کے ساتھ اور کردار کے ساتھ ہوگا اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آرٹس کے مزمین ہیمنیسٹک سبجیکٹ ہیمنیسٹک سبجیکٹ پہ اس لیے زور دیا گیا کہ ان کی ہی بدولت ہم اپنے سیویلائزیشن کی پریزرویشن کرتے ہیں اس کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور ہیمنیسٹک سبجیکٹ کے ذریعے سے ہی کوئی بھی انسان جو ہے وہ اخلاقی قدروں سے واقف ہوتا ہے مارشلے میں اچھا رول پلے کر سکتا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیکچل لینگویج یعنی ذہنی نشنمار جن سبجیکٹ سے ہو رہی ہو جن سے زبان کی نشنماری ہو رہی ہو لٹریچر آپ عدب سیکھ رہے ہو ہیسٹری آپ اپنی تاریخ سے واقف ہوں جیوگرافی، میتمیٹکس، اینڈ سائنس تو یہ سارے وہ سبجیکٹ ہیں جو ایک تعلیم کی ذہنی نشنماری طرح سے کرتے ہیں اور اسی طرح سے معاشرے میں بھی اسے رہنے کے قابل بناتے ہیں اور اسی طرح سے اسے اپنے ثقافتی ورثے کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ رکھتے ہیں اس کے بعد ایک خوبصورتی آرٹ شائری یعنی ایسٹیٹک سینس وہ ایک بچے کا ڈیویلپ ہونا بہت ضروری ہے ایسٹیٹک سینس ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے ہی وہ حسن خیر اور سچائی کو تلاش کرنے کے قابل ہو سکے گا اس کے بعد ہے مذہبی اور اخلاقی قدر ہے یعنی مورل، ریلیچین، اینڈ ایتھکس کسی بھی نصاب کے اندر ایک بچے کی جو مذہبی اور اخلاقی قدریں ہیں ان کی ڈیویلپنٹ ہونی بہت ضروری ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس بچے کی روحانی نشنمہ اچھی طرح سے ممکن ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو سارے سبجیکٹ کی ایک مین ٹائپ سے بتائی ہیں پھر ان کے اندر مزید سبجیکٹ آتی ہیں جنہیں شامل کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ایلیویٹس آف ایجولیشن کس طرح سے فلوسفی اپنا رول پلے کرتی ہے ٹیچنگ آف میتھڈ میں تو یہاں پہ ہم وہ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ استعمال کریں گے کہ جو آئیڈیل میتھڈ آف ٹیچنگ کہلاتے ہیں اور انہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی اولڈیسٹ اور روایتی ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ بھی کہلاتے ہیں کیونکہ آئیڈیلیزم وہ فلوسفی ہے جو اٹس ایل ایک اولڈیسٹ فلوسفی ہے اور ٹریڈیشنل فلوسفی ہے تو اس کے اندر جو میتھڈ آف ٹیچنگ آئیں گے وہ بھی کیا کہلائیں گے پھر ٹریڈیشنل میتھڈ آف ٹیچنگ ہی کہلائیں گے تو ان میں سب سے امپورٹنٹ رہے یہ لیکچر میتھڈ ہے لیکچر میتھڈ آپ اسے پہلے بہت ڈیٹیل میں جانتے ہیں اور پڑھ بھی چکے ہیں ناسٹ کلاسز میں اس کے بعد ہے کوئیسٹن آمسر یعنی سوال اور جواب کا طریقہ تو سوال اور جواب کا جو تقریر طریقہ ہے اسے پروجیکٹ میتھڈ میں بھی لیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ جب کوئی بھی کوئی 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 کرتے ہیں جیسے اس ٹرپک کے سٹارٹ میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک آئیڈیا آپ کے مائن میں آتا ہے اور وہ بہت سارے قویسٹنز کو پروڈیوس کرتے ہیں اس قویسٹن کا آنسر تلاش کرتے ہوئے آپ مزید بہت سے آئیڈیاز جو ہے وہ اپنے مائن میں لے کے آتے ہیں تو اس طرح سے یہ قویسٹن آنسر اور آئیڈیاز کی ایک پوری سیریز جو ہے وہ کام کرتی جاتی ہے تو سپرات نے اس میتھڈ کی بہت زیادہ حسلہ بزائی کی اور سپرات ہی اسی میتھڈ کے ایکسپونٹ مانا جاتے ہیں اس کے بعد ہے بک سٹیڈی بک سٹیڈی جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس میں بھی طالبینم جو ہے اس کی ذینی میں شنما بہت اچھی موری ہوتی ہے وہ خود بک سے چیزوں کو سرچ کرتے ہیں انہیں ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ڈیپ سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے آرگیومنٹیشن یعنی دلیل کا طریقہ جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوجیکل اور ریزننگ کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دلیل اور بیس و مباحثہ کے ذریعے کسی چیز کا حال ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ اس کے ذریعے اپنی دلیل اور مندق کے ذریعے اپنی بات جو ہے اسے پیش کرتے ہیں نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیچر کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے آئیڈیالیزم فیلوسفی میں ٹیچر جو ہے اسے آئیڈیالیزم فیلوسفی میں سب سے سپریم رول اس کا مانا جاتا ہے اور امپورٹنٹ رول کیونکہ آئیڈیالیزم فیلوسفی ہے تو اس وجہ سے ٹیچر کا رول ہی اسی طرح ہے اور ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گارڈنر ہوتا ہے گارڈنر یعنی ایک مانی جیسے ایک مانی کو بتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے باگ کی کس طرح سے بیسٹ حفاظت کرنی ہے اور وہ کس طرح سے دیکھ پال کرتا ہے اسی طرح سے وہ یعنی ایک باگ کی اندر اپنے بچوں کی حفاظت بہت اچھی طرح سے کر رہا ہوتا ہے نیکسٹ ہے اس میں ڈسپلن نظم و ذب کہ آئیڈیالیسٹ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ادارے کا نظم و ذب جو ہے اسے قائم رکھتے ہیں تو یہ کسی بھی قیمت پہ ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں کرتے یہ اگر اپنے بچوں کو ادارے میں کوئی آزادی دیتے بھی ہیں فریڈم تو وہ اس طرح کی فریڈم ہوتی ہے کہ جسے آئیڈیال کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک لیمیٹڈ وے میں اور ایک اگزمپلری وے میں بچوں کو فریڈم دی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں دی جاتی اور ڈسپلن پہ ان کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک رول مارڈل بنے اور ان کی قدروں سے پتا چاہ رہا ہو کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈسپلن کے ساتھ انٹیچ رکھی رکھے اور جس ادارے اسے وہ گروم ہو کے نکلے ہیں وہاں پہ انہیں کتنا بیسٹ ڈسپلن جو ہے وہ سکھایا گیا ہے اچھا اب اس فلوسفی کے لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے کنکلوینز کیا ہیں تو اس کے کنکلوینز میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مورل ایڈوکیشن آئیڈیالیزم فلوسفی جو ہے اس نے مورل ایڈوکیشن اخلاقی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا ہے پھر اس کا جو کری کلم ہے وہ انٹیگریٹڈ کری کلم کہلاتا ہے کہ جس میں بہت سارے مزمین جو ہیں ان کا ایک مکسچر بنا کے اور انہیں ایک انٹیگریٹڈ فارم میں پیش کیا گیا ہے یعنی منظم طریقے سے پھر ایک اس کا کنکلوینز جو ہے وہ یہ ویلویٹ ہوتا ہے کہ اس نے ایٹرنل اخلاقی قدروں پہ بہت زیادہ زور دیا ہے نیکسٹ جو ہے وہ اس کا کنکلوین میں پوائنٹ ہے کہ سیلف ڈسیپلن پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا ہے ان کا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تالبلم آئیڈیالیزم فلوسفی کے اندر ایک بیس ڈسیپلن سٹوڈنٹ بن کے نکلتے ہیں اور ٹیچر کو یہ بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور اس طرح سے کہ یہ جو ٹیچنگ میتھڈ یوز کر رہی ہیں وہ ٹرائیڈیشنل ٹیچنگ میتھڈ ہوتی ہیں ٹیچنگ میتھڈیو